موسیقی نمسکار دوستو انڈین ورماتک میں آپ پر ساگتے ہیں آج ہم بات کرتے ہیں انٹی فنگر ٹرکس کی تو چلتے ہیں ٹاپک پر انٹی فنگر برڈ نام سے ہی پتا چلتا ہے انٹی فنگر انٹی فنگر برڈ جو ہے وہ دو ورڈوں سے مل کر بنا ہے جیسے کہتے ہیں انٹی اور فنگر انٹی کا مطلب بہتا ہے انگیسٹ فنگل منس فنگس جو فنگس کے انگیسٹ جو میڈسین جو درگ برگ کرے گی اسے ہم انٹی فنگر ڈرگس کہتے ہیں انٹی فنگر ڈرگس کا ہم فنگل انفیکشن کو ٹیٹ میٹ کرنے کے لئے کرتے ہیں انٹی فنگر میڈسین کو انٹی مائکوٹک ڈرگس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انٹی فنگر میڈسین کا ہم ڈیفرن ٹائف کے فنگل انفیکشن کو ٹیٹ کرنے کے لئے کرتے ہیں جیسے کینڈی آسس، رنگ برم، کرپٹو کارکس، میننجائیٹس، لیس مینی آسس، اسپرجلوسس، بلاسٹو مائکوسس، انڈ کینڈی آسس تو اب ہم بات کرتے ہیں کسی ایک انٹی فنگر ڈرگ کی تو چلتے ہیں دوستو تو ہم بات کرتے ہیں اب ایمپورٹی ریزن بی کی جو کی ایک انٹی فنگر ڈرگ ہے اور پولین کلاس کی انٹی فنگر ڈرگ ہے دوستو ہم جان لیتے ہیں جنرل انٹرڈکشن کے بارے میں یہ ہمیں جو ایمپورٹی ریزن بی ڈرگ ہے یہ کہاں سے ہمیں کیسے اپٹین ہوئی کسی سے اپٹونی تو یہ ایک اسٹپٹو مائسیز نوڈوسس بیکٹیریا ہے جو کی ایک فلامینٹس بیکٹیریا ہے اس سے نائنٹین فپٹی فائیب میں اپٹین کیا گیا تھا اس سے ایکسٹریٹ کیا گیا تھا اسٹپٹو مائسی نوڈوسس سے جی دوستو تو ہم جان لیتے ہیں میکنی جب آپ ایکشن اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہے یہ کیسے فنگر کو کل کرتا ہے کیسے جو فنگر کی سیل ہوتی ہیں ان کی گروت کو کیسے انویٹ کرتا ہے ایمپوڈی ریزین بی فنگس کے جو سیل میمبرین ہوتی ہے اس میں ایرگو اسٹریٹول نام کا ایک کمپوننٹ پایا جاتا ہے اس کے ساتھ بینڈ ہو کر کیا کرتا ہے اس کی جو فنگس ہوتا ہے اس کی سیل میمبرین میں پور کر دیتا ہے ہول کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے فنگس کی سیل کا سارا الیکٹرولیڈ بہار آ جاتا ہے اور جلٹنگ کیا ہوتا ہے کی جو فنگس ہوتا ہے اس کی سیل جو ہوتی ہے وہ دیت یا کل ہو جاتی ہے جس سے کیا دن پر دوستوں بات کرتے ہیں فرمیکو کائنٹیک کی تو اس کو جو ہے وہ سلو آئی بھی دیا جاتا ہے اور یہ ڈرگ جو ہے وہ پرنگنسی میں بھی دی جا سکتی ہے اور اس کی بائیو ایویلیٹی جو ہے آئی بھی روٹ سے ہنڈر پرسنٹ ہوتی ہے اس کا میٹابولزم کرنی میں ہوتا ہے اور یہ باڈی میں ایکسن کرنے کے بعد اور ڈیٹوکسیفیکیشن ہونے کے بعد جو ڈرگ ہے وہ ایویلین کے تھوڑے ایکسکریٹ آؤٹ ہو جاتی ہے اور اس کی ہاپ لائف ٹوئنٹی فور آورز ہوتی ہے اس کا یوز ہم سسٹیمک فنگل انفیکشن کو ٹیٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں یہ مارکٹ میں فنگی جون کے نام سے آتی ہے مارکٹ میں یہ آسانی سے مل جاتی ہے جی دوستہ اب ہم بات کر دیتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ کی اس کو لینے سے کہہ کے سائیڈ افیکٹ آتے ہیں جیسے کی فیور ہے چلس ہے ہیڈک ہے کڈنی پرابلم ہے انفلامیشن آف آرڈ میس جو ہرٹ ہے ہرٹ کی جو بول ہوتی ہیں ان میں انفلامیشن آشکتا ہے کڈنی پرابلم ہو سکتی ہیں اور بھی بہت سارے اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں جی اب دیکھ لیتے ہیں یہ کون کون سی کس ٹائپ کے انفیکشن کو ٹیٹ کرتے ہیں اس میں کون کون سے فنگل انفیکشن ٹیٹ کیا سکتے ہیں جسے اس میں تائب بلاسٹومائیگوسس ہے ایسپرجلوسس ہے لیس مینی آسس ہے آرلنگ باوم ہے کینڈی آسس ہے کرپٹوکوکل میننجائیٹس ہے اور بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کے فنگل انفیکشن ہوتے ہیں سسٹمک طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں دوستو کلاسیفکیسن دیکھ لیتے ہیں جو انٹی فنگل ہے وہ موسٹلی تین پارس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے نمبر جو فرسٹ ہے وہ اس میں کی کہتے ہیں ڈرمیٹو فیٹک انفیکشن ہوتا ہے اس میں جو ہوتا ہے ٹول ایفٹو اٹر تیرتا ہے ایلو پیریجنل کلولٹی مایجول ہوتا ہے ایک ہم دے سکتے ہیں اور نمبر دوسرا ہوتا ہے سسٹمک فنگل انفیکشن اس میں ایمفوٹریسین بھی اور فلو سائٹو سین آتا ہے اور نمبر تھرڈ ہے کینڈائیڈال انفیکشن اس میں کینڈیسیڈین سٹیلٹین ہمائسین اور بھی بہت ساری ڈرگ ہیں جو اس میں کلاسیفائیڈ کی گئے ہیں تو اب دوستو بائی بائی تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ایک نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی موسیقی